فرنس آج کی ویڈیو میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں ویکو کے ترمریک واش کے بارے میں جو کی ایک بوڈی واش کی طرح کام کرتا ہے لیکن جہدہ تر اس کو ایک فیس واش کی طرح یوز کیا جاتا ہے ویڈیو میں آپ سے میں چرچہ کروں گا کس طرح کا یہ پروڈکٹ ہے کیا اس کے مکھے انگریڈینٹ ہیں کتنی ماطرہ میں اور کتنی بار اس کا پریوک آپ کو کرنا چاہیے اس کے پریوک کار میں کیا سابدھانی آپ کو رکھنے چاہیے کیا بینیفٹ اس کا پریوک کرنے سے آپ کو ملیں گے اور اس سے جڑے ہوئے دوسرے پہلو کے بارے میں تو اپنی ویڈیو کے مین پارٹ کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو انٹریوز کراتا ہوں اس پروڈکٹ کے ساتھ میں تو فرنٹ جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریگولر شیپ والی پیکنگ میں میرے پاس میں رکھا ہے پیکو کا ترمریک واش اس کو کہا جاتا ہے ایک طرف اس کی برینڈنگ اور دوسری طرف اس کے بارے میں کچھ بیسک انفورمیشن شیئر کی جاتی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں تو فرنٹس اس کا جو انگریڈینٹ لیسٹ ہے بہت ہی سمپل سی ہے اس کے اندر سولہ پرسنٹ جو ٹوٹل اس کی جو کوانٹیٹی ہے اس میں ٹوٹل کوانٹیٹی کا سولہ پرسنٹ ہوتا ہے ترمریک کا ایکسٹریکٹ اس کے علاوہ فوم بیس میں ایکسپینٹس آدھی لیے جاتے ہیں ان کو مکس کر کے ایک یہ جو ہے واش تیار کر دیا جاتا ہے بات کریں اس کی فریکننس کے بارے میں تو آرٹیفیشل فریکننس ایجنٹ اس کے اندر ملائے جاتے ہیں اور بہت ہی یونیک اور بہت ہی اچھی فریکننس اس کے اندر میں یوز کی گئی ہے جو کہ کافی ریفریشنگ سی فیل آپ کو دیتی ہے تو یہ تو رہی اس کے انگریڈینٹ کے بارے میں جانکاری اب بات کرتے ہیں کہ اس کا پریوک کرنے سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملتے ہیں تو فرنٹس چونکہ اس کے اندر دو ہی چیزیں ہیں ایک تو فوم بیس ہے جو جھاگ دینے کا کام کرتا ہے دوسرا ہے ٹرمریک ٹرمریک کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت اچھا ایک اسکن فرینڈلی ایلیمنٹ ہوتا ہے جو نہ صرف ایکنے پیمپل کی سمجھے کو دور کرتا ہے بلکہ اسکن کی جو کمپلیکشن ہے اس کو انہینس کرنے کا بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ ٹرمریک جو رہتا ہے وہ چھوٹے موٹے جکھم آدھی ہو جاتے ہیں ان کو ہیل کرنے کا بھی کام کرتا ہے اور اسکن کے ریجیوینٹنگ پروسیس کو بھی نیچرلی بوسٹ اپ کرنے کا کام ٹرمریک کرتا ہے تو پول ملا کر کے یہی وینیفٹ آپ کو سب ملتے ہیں یدی بار بار ایکنے پیمپل کی سمجھے ہوتی ہے تو ان کو سماپ کرنے کے لیے آپ اس کا پریوب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسکن بہت زیادہ ڈل ہو گئی ہے اسکن کی کمپلیکشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو کمپلیکشن کو انہینس کرنے کے لیے بھی اس ٹرمریک ووش کا یوز کیا جا سکتا ہے بہت زیادہ اوئلی سکن کے سمجھے رہتی ہے بہت زیادہ اوئل آتا ہے تو چہرے کو ساف کرنے کے لیے ایک کافی سیف پروڈٹ کے طور پر ویکوکر ٹرمریک ووش کو جانا جاتا ہے اور آورال اسکن کی جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسکن کی جو الاسٹسٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی یہ ہے ویکوکر ترمریک بوش آپ یوز کر سکتے ہیں بات کریں اس کے پریوک کارمے سابدھانیوں کے بارے میں تو فرنس کوئی وشیش سابدھانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی اگر ایسا بیکٹی ہے جس کو ترمریک سے کسی بھی کارنٹ سے ایلرژی ہے تو وہ اس کا یوز نہ کریں باقی اتنا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ تب آپ اس کا یوز کر رہے ہیں تو بہت سینسٹیو سکن والے ایلیاز پر اس کو لگانے سے آپ کو بچنا چاہیے جیسے کی آنکھوں کے آس پاس کا ایلیا ناک کے اردر یہ نہیں جانا چاہیے اور سٹرکلی ایکسٹرنل یوز تک ہی ہے سینی ترہنا چاہیے تو کتنا دھیان آپ کو رکھنا ہوتا ہے اس کو لگانے کے بعد میں آپ کو پہلے اپنے چہرے کو گیلا کر لیجئے تھوڑا سا تین چارڈ روٹی ہے ترمریک بوش آپ کو لینا ہے اپنی فنگر ٹپس کی مدد سے چہرے پر یا بوڑی پر آپ کو اس کی مساج کرنی ہے کافی اچھی فوم بن جاتے ہیں اور لگ بگ پانچ منٹ کے انتر پر آپ کو اس کو پوری طرح سے بوش کر دینا چاہیے تو یہ ہے اس کو یوز کرنے کا سمپل سا ایک طریقہ رہتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ کو کتنی بار پریوگ کرنا چاہیے تو اچھے ریزلٹ کے لیے آپ اس کو ایک دن میں دو بار میکسیمم تین بار یوز کر سکتے ہیں صبح نہانے کے ٹائم پر شام کو ریفریش ہونے کا ٹائم پر اور رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا پریوگ آپ کر سکتے ہیں بات کریں کہ اس کی پرائزنگ کیا ہے پیکنگ کیا ہے تو فرنس ستر گرام کی پیکنگ میں ہی ہے ترمریک بوش آپ کو ایویلیبل ہوتا ہے جس کی پرائزنگ جو ہے نائنٹی سکس روپیز فیلحال منشن کی گئی ہے آپ کے آس پاس کسی بھی پرمک جنرل سٹور سے کوسمنٹک کی دکان سے ایویلیبل ہو جاتا ہے اون لائن بھی آپ اس کو پریش کر سکتے ہیں اون لائن پریش کرنے کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو فرنس فیلحال کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویکو کا ترمریک بوش کے بارے میں یہ ہے جانکارے آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ ویڈیو پر ایک لائک جرور کیجئے گا آپ نے کبھی اس پروڈکٹ کو یوز کیا ہے تو کیسا اس کا ریزلٹ رہا کیسا آپ کا ایکسپیرنس رہا آپ فیڈبیک کے طور پر کمنٹ کر کے مجھے پرداز سکتے ہیں سب سے لاسٹ میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چینل پرکاشی ٹائر ویڈ میرٹ اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگا ہنٹی کا بٹن دبا کر کے نوٹیفکیشن آل پر آپ کلک کر لیجئے جس سے کی ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس میں لگاتار پہنچتے رہ سکیں بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئے پروڈک کی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے میں ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دھیان رکھئے سرکشت رہیے دھنیباد دوستو نمشہ